ہای گز اس کے لئے گز ایس直 constitu enamér from jafrii code کوڈ اٹر کام اس کلاس میں ہم بات کریںکے کے انپوٹ اور آٹپوٹ فن behaviors کیا ہوتے ہیں اور کیسے ہم پائتن میں کام کر سکتے ہیں As a input اور آٹپوٹ function ہای گز اس کے لئے گز کلاس میں ہم بات کریںکے انپوٹ اور آٹپوٹ فنکشن کے بارے میں اور ہم پڑھیں گے کیسے ہم انپوٹ whatsapp data لے سکتے ہیں یوزر سے ہائی گئیس اس میں ہم بات کریں گے انپوٹ اور آٹپوٹ فنکشن کے بارے میں اس کلاس میں پڑھیں گے کہ انپوٹ فنکشن پر کیسے کام کر سکتے ہیں کیسے انپوٹ ڈیٹا ہم لے سکتے ہیں یوزر سے اور کیسے اس کو ہم شو کر آ سکتے ہیں اگر آپ نے ڈیٹا لینا ہے یوزر سے تو اس کے لیے ہم انپوٹ فنکشن یوز کرتے ہیں اگر وہی ڈیٹا آپ نے شو کرانا ہے سکرین پر یوزر کے سامنے تو اس کے لیے ہم آٹپوٹ فنکشن کو یوز کرتے ہیں تو انپوٹ فنکشن کے لیے کچھ یہاں پر ڈسکرپشن لیکی ہوئی ہے کچھ ڈیفنیشنز ہیں اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں پائیتن ایلو فار یوزر انپوٹ پائیتن جو پرامی لینگویج ہے یہ ایلو کرتی ہے کہ یوزر انپوٹ دے انپوٹ مینز کہ کوئی ڈیٹا پروائیڈ کرے انپوٹ دیوائیس کے ذریعے سے that means we are able to ask the یوزر فار انپوٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یوزر کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈیٹا کو انپوٹ کرے کو انزرڈ کرے the method is a bit different in python 3.6 than python 2.7 یعنی کہ python 2 میں جو انپوٹ لینے کا طریقہ کار تھا اور جو python 3 میں ہے وہ ٹھوڑا سا مختلف ہے 3.6 میں python 3.6 میں یوز ہوتا تھا input method لیکن 2.7 میں ra underscore input method یہ یوز ہوتا تھا اب اس کی ایکزمپل ہے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں print آپ نے کرنا ہے enter your name یہ سکرین پر یہ شو ہوگا کہ enter your name نیچے ایک input method آگیا تو یہاں پر جو interpreter ہوگا وہ روک جائے گا کیونکہ اب آپ کا کام ہے کہ input اب یہ مانگ رہا ہے function اب مانگ رہا ہے جب تک آپ input نہیں دیں گے کوئی data insert نہیں کریں گے تاب تک یہ آگے نہیں جائے گا جیسے آپ نام enter کریں گے تو فوراں دوسری line جو ہے وہ execute ہو جائے گی بلکہ جیسے آپ نام input کریں گے تو فوراں کیا آگا وہ x میں data آپ کا چلا جائے گا کیونکہ ہم نے input method کو is equal to کیا ہے x اور input میں جو data ہوگا وہ x میں چلا جائے گا اور x کو ہم پھر print کر آ رہے ہیں جمع کا مطلب یہ ہے کہ hello اور x کو ہم ایڈ کر رہے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں can catenation اس ایڈ کرنے کی method کو can catenation ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے ویسے میں نے آپ کو سرسلی بتا دیا ہے اسی section کے last video میں تو میں جاتا ہوں text editor میں IDE میں تو اس پر جا کر میں آپ کو practical سمجھاتا ہوں اس project کے لیے میں جو text editor use کروں گا وہ notepad plus plus ہے آپ کوئی بھی use کر سکتے ہیں pycharm visual studio code کوئی بھی کر سکتے ہیں میں جو use کروں گا وہ ہے notepad plus plus ہے تو اس کے لیے میں نے اگر آپ اس کو download کرنا چاہیں تو آپ google میں search کر سکتے ہیں notepad plus plus download بہت ہی simple اور lightweight ایک قسم کا editor ہے جس میں آپ primary language لکھ سکتے ہیں تو python کے لیے میں اس کو use کر رہا ہوں اور اس میں اور کوئی چیز میری خیال سے سمجھانے کے نہیں ہے اگر کسی قسم کا doubt ہے confusion ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں میں الہدہ سے ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ share کر دوں گا انشاءاللہ تو first of all میں check کرتا ہوں یہاں پر یہ صحیح کام کر رہا ہے کہ نہیں print اور یہ آپ کو لکھ دیں hi اور اس کو save کریں گے save اس کو میں download والے فوڈر میں فنحل کر لیتا ہوں اور آپ کے لیے اس کو جو میرا course کا فوڈر اس میں add کر کے آپ کو دے دوں گا یہاں پر میں لکھ رہا ہوں input input dot py یہ سی ہوگی فائل اب اس کو execute کرنا ہے تو اس کے لیے کیا کروں گا اس کے لیے میں command پرومٹ کو open کروں گا command پرومٹ کے لیے میں search box میں جاؤں گا اور یہاں پر آپ search کریں گے cmd cmd جیسے آپ search کریں گے تو آپ کو یہ open ہو جائے گا تو یہ open ہو گیا ہے لیکن آپ نے کرنا جانا آئے اوپر یہاں پر دیکھیں نا user فیصل ضمیر یہاں تک یہ جو کرسا رہمارا یہ کہاں پر ہے اس وقت فیصل ضمیر کے فولر میں موجود ہے ہم نے جانا ہے download کیونکہ ہماری جو فائل ہے وہ input وائی وہ download تو دوسری ڈیریکٹن جانے کے لیے آپ کو cd لکھنا پڑتا cd اور پھر آپ لکھیں گے download download آپ تھوڑا پھوڑ لکھیں گے اس کے بعد tap ریس کریں گے تو یہ فورا download آ جائے گا اس میں موجود ہوگا تو میں interface کرتا ہوں تو یہ download وائلے فولر میں enter ہوگیا اب ہماری location وہ صحیح ہو گئی ہے اب فائل ایٹومیٹکلی لکھے جاتی ہے میں enter press کرتا ہوں تو یہ high یہاں پر آگیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے input کو سمجھنا ہے کہ input آپ کیسے لے سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو لکھنا پڑے گا input اور درمیان میں آپ لکھیں گے enter your name enter name اب اس کے جو اس میں name enter ہوگا اس کو ہم پکڑ لیں گے ایک variable کے اندر رکھ لیں گے variable کے بارے میں ہم detail سے بات کریں گے اب آپ یہ سمجھیں کہ ایک value ہم لکھ رہے ہیں یہاں پر name بلکہ variable ہے اس کے اندر جو بھی value ہوگی جو بھی user input کرے گا وہ کیا موجود ہے name کے اندر جا فی موجود ہے اس کا print کریں name کو تو name کے اندر جو کچھ ہوگا وہ print ہو جائے گا میں اس کو control s save کرتا ہوں اور میں جاتا ہوں اس command پر آپ نے کیا کرنا ہے دوبارہ آپ اس کے بعد دوسری line کو execute کیا enter your name میں press space دیکھ ہوں بلکہ وہ ہی لگتا ہوں enter پریس کرتا ہوں تو نیچے دیکھیں جات record run ہوگیا ہے اب یہ پر میں لگتا ہوں hello یا hi لگتا ہوں اور اس کے بعد can catination بھی کرتا ہوں کیونکہ add کرنا میں اس دونوں تو دوبارہ میں command پروپن میں جاتا ہوں اوپر press کرتا اوپر اول button arrow کے اور اس کو enter کرتا ہوں hi enter your name یہاں پر میں لگتا ہوں اپنا نام لگتا ہوں فیسل اور اس کو جیسے میں enter کرتا ہوں hello فیسل دوبارہ میں اس کو run کرتا ہوں ابھی میں مزید پڑھیں گے کہ ہم نے کیا پڑھ نا ہے اگر ایسے نیکس کلاس میں بتاؤں گا کہ ایک addition multiplication division کیسے کر سکتے ہیں آپ user سے input لیں گے دو نمبر لیں گے دو نمبر لیں گے 7 اور 4 نمبر اپنے user سے لیا ہے اور اس دو نمبر کو use کر سکتا ہے تو آپ کر کے مجھے سمیٹ کریں مجھے بھیجیں تو میں آپ جو کوڈ ہو بھی شیئر کروں گا اور اگر آپ پرکس کرنا چاہتے ہیں ورنہ میں یہ سمجھ ہوں گا انشاءاللہ نیکس کلاس میں ملتے ہیں